اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا یا سین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو عزت والے مہربان کا اتارہ ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناو جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الى الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من بين ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون ہم نے ان کی گردنوں میں توک کر دیئے ہیں کہ وہ تھوڑیوں تک ہیں تو یہ اب اوپر کو مو اٹھائے رہ گئے اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا وَسَوَاقُمْ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَقْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَغَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْدِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَاغَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْشَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں تم تو اسی کو در سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے تو اسے بخشش اور عزت کے سواب کی بشارت دو بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے یعنی زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَ الْمُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ اثنین فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھکلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تم نرے جھوٹے ہو وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا قَالُوا اِنَّا تَقَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْشَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا بولا اے میری قوم بھیجے ہووں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ یعنی عجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اےتخذ من دونه آلہتا ان يردن الرحمن بضر لا تضر عنی شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کہ اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں مکرر یعنی یقینا میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو قیل دخل الجنہ قیل یا ليت قومی یعلمون بما غفر لي ربی وجعلنی من المقربین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ مجھ کر رہ گئے یا حسرتا علی العباد ما یأتیہم من رسول اللہ کانو بھی یستہزئون علم یرہ کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم علیہم لا یرجعون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعِيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَنِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَبْرِ اللَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور ہم نے اس میں باغ بنائے خجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کھیچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیرے میں ہیں اور صورت چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے یہ حکم ہے زبردست علم والے کا اور کمر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القديم لے الشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار لے الشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار اور چاند کے لیے ہم نے منزل مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے وآیت لهم انا حملا ذریتهم فی الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ینقذون اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسے ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِطِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهِ اِنْ اَنْتُمْ إِلَّا فِي طَلَالٍ مُبِينَ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو مو پھیر لیتے ہیں اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو مو ہی پھیر لیتے ہیں اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرش کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَقِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاتِ اِلَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں فسے ہوں گے تو نہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں اور پھوکا جائے گا سور جب ہی وہ کبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اِن كانت اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگہ دیا یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی بگر ایک چنگھار جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا بگر اپنے کیے کا ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکهون هم وازواجهم فی ظلال على الارائک متکئون لہم فیہا فاکہت و لہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم بے شک جنت والے آج دل کے پہلاووں میں چین کرتے ہیں وہ اور ان کی بی بیاں سائوں میں ہیں تختوں پر تکیہ لگائے ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں ان پر سلام ہوگا مہرمان رب کا فرمایا ہوا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ وَأَلِعْبُدُونِي هَذَا شِرَاطٌ مُسْتَقِينَ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرمو اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے احد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوچھنا بے شک وہ تبارہ کھلا دشمن ہے اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا تو کیا تمہیں عقل نہ تھی ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اِشْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْدِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الشِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا آج اس میں جاؤ بدلا اپنے کفر کا آج ہم ان کے موہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوچتا وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَقَاعُوا مُدِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهِ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے کہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا وہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لئے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں اور انہیں ان کے لئے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لئے ان میں کئی طرح اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے وَاتَّقَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِغُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيبٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينَ قُلْ يُحْيِيهَ الَّذِي أَنْسَأَهَا أَوَّلَ مَرْوَةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جب ہی وہ سریح جھگڑالو ہے اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئی تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُدْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا وہ فوراں ہو جاتی ہے تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤگے صدق اللہ العظیم